یوں تو ہم نے ہزار ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہم نے اپنی کلاس میں بھی سنا ہے کہ پاس کنٹینیوز ٹینس کس طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں لیکن مجال ہے جو ایک بار بھی ہمیں سمجھ آیا ہو کہ یہ پاس کنٹینیوز ٹینس کون سٹینس ہوتے ہیں تو یہ ویڈیوز صرف ان اسٹیوڈنٹ کے لیے ہے جن کو آج تک یہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ یہ پاس کنٹینیوز ٹینس کون سٹینس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاس کنٹینیو سٹینس کی یعنی کہ اس کے نام کی پاس کنٹینیو سٹینس ذرا گھوڑ سے دیکھے گا اور گھوڑ سے سنیے گا یہاں پہ پاس سے مراد ہے ایک گزرا ہوا کل یعنی پاس گزرا ہوا کل یہاں پہ کنٹینیو سٹینس دوسرا اس کا نام لیں گے ہم یہاں پہ کنٹینیو سٹینس کا مطلب ہے جاری رہنا یعنی ایک ایسا کام جو کہ کنٹینیو سٹینس ہو رہا ہے جاری ہے اور ٹینس جو کہ اس کی کنڈیشن ہے یعنی کہ ایک پاس کنٹینیو سٹینس کا لیٹرلی ہم میننگ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں یہ ایسا کام جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن وہ پاسٹ میں ہیں اور پاسٹ کانٹینیو سٹینس میں اردو میں جو نشانی ہے وہ ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے یعنی تھا تھی تھے اور کیونکہ کانٹینیوز ہے تو کر رہے تھے کر رہا تھا کر رہی تھی تو یہ کچھ اس کی اردو میں نشانی ہے اور جب ہم اس کے فارمولے کی طرف آتے ہیں تو فارمولے میں ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے ہم اس میں ہلپنگ ورپ جو ہے وہ وز ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کے بات اس میں ایڈیشن جو ہوتی ہے کیونکہ یہ کانٹینیو سٹینس ہے تو اس میں ورپ کی فرس ورم کے ساتھ آئی اینجی کی ایڈیشن بھی ہوتی ہے اور انٹ میں ہمارا ہاتھا ہے اوپجیک اس کے جو نورمل افرمیٹیو سٹینس ہے اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ جیسے کہ آپ ایک اردو سٹینس لے لیں کہ وہ اپنا کام کر رہی تھی اس کو نیگٹیو میں ہم کس طریقے سے بنائیں گے نیگٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں نوٹ کا استعمال کرتے ہیں اب یہی سنٹینس وہ اپنا کام کر رہی تھی جو ہم نے افرمیٹیو میں پڑھا ہے اس کو ہم نیگٹیو میں کریں گے تو وہ ہو جائے گا وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی اب اسی چیز کو انٹروگیٹیو سنڈینس میں لے جائیں یعنی کہ اپنے سوالیا جملے کی طرف لے جائیں تو ہم سوالیا جملے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنا کام کر رہی تھی اب جب ہم اس کی جو ہے اگزامپل کو انگلیش میں کنورٹ کریں گے تو جو ہمارا ہیلپنگ وقت ہے یعنی شی اس ہم نے اس کیا اس میں جو اس ہے وہ ہمارے سٹارٹ میں آ جائے گا اور بلکل اینڈ میں آ جائے گا ہمارا سائن آف انٹروگیشن تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ جن لوگوں کو کنفیوجن تھی کہ پاس کنٹینیوز ٹینس پتہ ہے کہ جب ہم ٹینس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نام ہی یاد نہیں ہوتے ہمیں نام سے ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کون سے ٹینس کی بات کر رہے ہیں جب ہم نام کو ریکنگائز کر لیں گے نام ہمیں سمجھ آ جائے گا تو باقی ساری چیزیں ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائیں گی امید ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ابھی کر لیں خدا حافظ